کہ یہ جو توبہ ہوتی ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں نمبر ایک کہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں جو ہم نے اتنی سال اتنی مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے ہمارے دل میں شرمندگی ہونی چاہیے ندامت ہونی چاہیے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے سال اللہ کے نا فرمانی کیے اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے ناظرین محترم وہ گناہ جس سے میں یا اور آپ توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو ترک کر دیں کلی طور پر مطلب اس سے دور ہو جائیں یہ نہیں کہ گناہ کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں اسی گناہ سے نہیں گناہ کو چھوڑ دیا جائے بلکل یہ دوسری شرط ہے تیسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائیں جس گناہ سے ہم نے اللہ سے توبہ کی ہے اور اللہ سے معافی مانگی ہے تو یہ چیز ہے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے خالص توبہ کرو خالص توبہ اللہ تعالی کا حکم ہے توبہ تو کرو لیکن ایسی توبہ نہیں جو خالص نہ ہو توبتا نسوحا توبہ کی ایک صفت بیان کی گئی اس آیت میں کہ خالص توبہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی